سبھی دوستوں کو نمسکار جائے ہند منریشنگ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے بیڈیو میں ہم جنرل آفیرنس کے سنبندے کچھ مہت پونڈ کویسٹنوں پر بات کریں اس جنرل آفیرنس میں میں آپ کو ندیوں سنبندی کویسٹن ہوں گے کیونکہ ندیوں سے بہت زیادہ کویسٹن پوچھے جاتے ہیں یہ ہے کویسٹن جنرل آفیرنس کے جو آپ کا ہیڈ کانسٹیول اگزام ہونے والا ہے یا سب انسپیکٹر یا ایسی ایل ڈی سی ان کے بھی کام ہیں ساتھ میں ہی جاہے آپ کا نیٹ کا اگزام ہو اس میں بھی ندیوں سے کویسٹن آ جاتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا ہائی لیول کے آتے ہیں دوسرے ایس ایس جی کا کوئی بھی اگزام ہو ان سے کویسٹن آ جاتے ہیں اور ساتھی جانکاری ہونا بھی بہت ضروری ہے تو دوستو سب سے پہلے ہیں بھگیرتی نام سے گنگا کو کہاں پر بلائے جاتے ہیں یعنی کہ بھگیرتی کہاں پر بولا جاتا گنگا تو یہ گنگوتری کے پاس یہ ہیمانی گنگا کا ادھگرنشتل ہے وہاں پر جو ہے گنگا کو بھگیرتی بولا جاتا ہے پھرسن دوسرا گنگوتری کہاں ہستیت ہے اور اس کی اچائی کتنی ہے تو اترا کھنڈ کے اترا کاشی جلے میں تین ہزار نو سو میٹر کی اچائی پر گو مک کے نکٹ گنگوتری یعنی کہ ہیمانی گنگا کا جہاں سے ادھگم سوت ہے وہاں پر ہستیت ہے پھرسن نمبر تین ہے الک نندہ کا ادھگم سوت کیا ہے تو یہ جو ہے اتر میں دیا ہے بدرنات کے اوپر ستو پتھ ہمانی الکاپری ہیم نند جو ہے یہاں کا ادھگم اس طرح ہے پھرسن نمبر چار ہے گنگا ندی کو گنگا کہہ کر کہاں سے پکارا جاتا ہے تو دیپریہ کے بعد جہاں الک نندہ اور بھگیرتی آپس میں مل جاتی ہیں تو دیپریہ کے بعد یعنی کہ ایک الک نندہ ندی ہیں اور دوسری بھگیرتی یہ جب آپس میں مل جاتی ہے اور ہیوار کے نکٹ جو ہے میدانی بھاگوں میں پہنچتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کا نام گنگا ہو جاتا ہے پھرسن نمبر پانچ ہے گنگا کو پدما نام سے کہاں پکارا جاتا ہے تو دوستو گنگا کو ہی پدما بنگلہ دیش میں کہا جاتا ہے یعنی کہ گنگا کا نام بنگلہ دیش میں پدما ہے پھرسن نمبر چیز سندو بھارت کے کس راجے سے ہو کر بہتی ہے تو دوستو سندو ندی جو ہے بھارت کے جو ہے جمبو کشمی راجے سے ہو کر بہتی ہے پھرسن نمبر ساتھ ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ جو سندی جل سندی ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی اور اس میں بیچ بیچ میں آپ سنتے رہو گے بھارت جل سندی توڑ رہا ہے بھارت جو ہے ندیوں کا پانی نہیں دے گا تو دوستو یہ ہوئی تھی انیس سو ساٹھے جو ہے بھارت اس ندی کا جو ہے جو بھی سندی میں یہ ندیاں ہیں یہ ٹوٹل یہاں پر جو سات ندیاں ہیں ان میں سے کچھ ندیوں کا جو ہے بھارت جل پریوک کرتا ہے لیکن بیس پرتیسٹ پانی ہی استعمال کر سکتا ہے اس سندی کے نوزا سندو ادگم استلکائیں سندو کا نوانطلب کہاں سے نکلی ہے تو یہ سانو کھا واوا ہم نند طببت سے نکلی ہے پرسہ نمبر نو ہے یمنا کا ادگم استلکائیں پہ تو یمنا کا یمنا تری ہیوانی بندر پوچھ کے پچم ڈال پہ رشتیت ہے یعنی کہ یہ ہے جو ہم دونی سے نکلی ہوئی ہے یمنا پرسہ نمبر دس چمبل کا ادگم استلکائیں پہ ہے چمبل ایک جو ہے مدی پردیس کی بہت فہمس ندی ہے چمبل کے نام سے کافی چیزیں فہمس ہیں تو یہ جانا پاو پاڑی ہے ایک مدی پردیس کے مو کے نزدیک وہاں سے اس کا ادگم ہوا ہے پرسہ نمبر گیارہ ہے ستلج کا ادگم استلکائیں پہ ہے تو راکس تال مانس روبر جھیل کے نزدیک جو ہے وہاں سے ستلج کا ادگم استل ہے پرسہ نمبر بارہ ہے راوی ندی کا ادگم استلکائیں پہ ہیں تو راوی ندی کا ادگم استلکائیں پہ ہیں دوستو کانگڑا جھیلے میں روحتاس دررے سے نیردی دررے کے نزدیک سے اس کا ادگم استلکائیں پہ ہیں ہے جھیلم کا ادھگم اسطل کہاں پہ ہے تو سیس ناک جھیل یعنی کی کشمیر میں ایک جگہ ہے سیس ناک جھیل وہاں سے جو ہے اس کا ادھگم اسطل ہے پرشل نمبر چودے ہے ویاس کا ادھگم اسطل کہاں پہ ہے تو ویاس کا ادھگم اسطل دوستو ویاس کند روتاس در را سے ہے پرشل نمبر چودے ریپیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں کوسی کا ادھگم اسطل کہاں پہ ہے دوستو تو گو سائی halt چوٹی کے اوپر سے نہیں چوٹی کے اتر میں گنگا نادی کارا گولا کے دکھنی پچھے سے اس کا جو ہے کوشی نادی کا اُدگا مشتل ہے پی Lewis پریشن نمبر پندر ہے گندق کا اُدگا مشتل کہاں پہ ہے تو دوستو یہ ہے گنڈق نیپال سے اس کا نیپال کے اندر اُدگا میشتل ہے پریشن نمبر رہم گنگا کا اُدگا مشتم کہاں پہ ہے تو رام گنگا دوستو مراد آباد کے ہو کے بیٹی ہے وہ پھر جائے کے گنگا میں مل جاتی ہے تو نینی تال کے ندیق ہمالیہ سینی کا دکھنی بھاگ جو ہمالیہ سینی کے دکھنی بھاگ ہے اس سے ات کا ادھگم مشتل مانا جاتا ہے پیسہ نمبر ستر ہے ساردہ کالی گنگا ساردہ کو کالی گنگا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیا ادھگم مشتل کہاں پہ ہے تو یہ کماؤ جو ہمالیہ پروت ہے وہاں سے اس کا ادھگم اسطل ہے بیتلا کا ادھگم اسطل کہاں پہ ہے دوستہ ایک بیتلا ندی ہے تو وندیا چل پروت مدی پردیس کے راجسنہ جلیس سے کمار گاہ کے نکٹ اس کا ادھگم اسطل ہے وہ بیتلا ندی ایک بہت فہمس ندی ہے پرسن نمبر انیس سون کا ادھگم اسطل کہاں پہ ہے تو سون کا ادھگم اسطل امرکنڈ کی پاہلیوں سے نکلی گئی ہے پرسن نمبر بیس برہم پتھ کا ادگم استل کہاں پہ ہے تو یہ طبعہ کے مانسور ور جھیل سے جو ہے برہم پتھ کا ادگم ہوا ہے پرسن نمبر اکیس ہے نرمدہ کا ادگم استل کہاں پہ ہے تو عمر کنٹ میں ہے دوستو پرسن نمبر بائیس تاپتی کا ادگم استل کہاں پہ ہے تو مدی پردیس کے بیتولا جلے میں متلائی کے نکٹ سے اس کا ادگم استل کہاں پہ ہے پرسن نمبر تئیس ہے مہانندی مہا ندی کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے تو دوستو مہا ندی کا سوا اور مہا ندی ایک بجلی اتپادن کئی پریوجناہ اس پر بنی ہوئی ہے سی ہوا چھتیز گھڑ کے رائپور جلے کی نکٹ سے ہے سپرا کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے دوستو سپرا کا کاکری وڑڈی نامہ پاڑی اندور کے پاس سید کا ادھگا مشتل ہے پریشن نمبر پچیز مہائی کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے ایک مہائی تو مدی پردیش کے تھار جلے کے سوری دھار جلے کے ام جھورا میں مہد جھیل سے اس کا ادھگا مشتل ہے پریشن نمبر چھبی سے لونی کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے تو اجمیر جلے میشتید ناک پہاڑی سے جن کو اراولی پروت بھی بولتے ہیں یا اراولی پروت مالا بھی بولتے ہیں تو وہاں سے ان کا ادھگا مشتل ہے لونی کا اور لونی جو ہیدر آباد آن پردیش میں تک جاتی ہے اور وہاں پردیش میں ایک جھیل ہے وہ لونی ندی کے ہی کنارے پر ہے دوستو ہنگلی ندی کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہنگلی آپ جانتے ہوگے جو کلکتہ جو ہے ہنگلی ندی پہ بسا ہوا ہے اور بہت فہمس استان ہے یہ گنگا کی ساکہ ہے جو دھولیا پچم بنگال کے دکھنی گنگا سے الگ ہو کے بنتی ہے تو یہ ہے جو کہاں پہ پچم بنگال میں دھولیا سے کیا ہے ایک گنگا سے ندی بن جاتی ہے اسی کا نام جو ہے ہنگلی ہے اور وہاں کلکتہ ہو کے بہت جاتی آگے پرشن نمبر اٹھائیسے کشنا کا ادھگا مشتل کہاں ہیں تو کشنا ندی کا جو مدگاست ہے مہاولیشور کے نکٹ پچم پہاڑ پہ ہے پرشن نمبر ٹونٹی نائیں گوداوری کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے تو دوستو مہاراشت کے ناصل ناصک ہوگا دوستو ہے ناصل ہو گیا ٹائپ کرنے میں اس کو ناصک کر لینا ناصک جلے کے تریول گاؤں کی ایک پہاڑی سے ہے پرشن نمبر تیس کعوری کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے تو برہم گری پہاڑی کنناٹک کے کنگ جلے سے کعوری کا ادھگا مشتل ہے پرشن نمبر اکتیسے تنگ بھدرا کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے تو گنگا مول چوٹی سے توکہ اور کارڈور سے بھدرا کے نکٹ جو ہے اس کا ادھگا مشتل کنناٹک سے مانا گیا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے تو ویچھا میڑا ادھائپور جلی سے سوم ندی کا ادھگا مشتل ہے اور سوم ندی کو آپ نے جانتے ہوگے کہ بیہار میں ہوگا بہتی ہے پرشن نمبر ہے پہنر کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے تو ننڈی درگ پہاڑی کنناٹک سے پہنر کا ادھگا مشتل ہے پرشن نمبر چوٹیس پیار کا ادھگا مشتل کہاں ہے دوستو پیار آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کیرل میں بہتی ہے اور پہنیار ایک اب بھیارن بھی ہے تو یہ ہے اس کا جو ہے ادھگا مشتل پہنیار جھیل ہے وہاں پر اوچ سے ہوتا ہے پرشن نمبر پہتیس امیم کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے تو امیم جھیل سے میگالی میں ہے پرشن نمبر چھتیسے بے گائی کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے تو کڈن منکیو میں مدروئی کے نکٹ تمیلاڈو سے بے گائی کا ادھگا مشتل مانا گیا ہے پریشن نمبر سہتیس ہے دکشنی ٹوز کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے تو تمسا کنڈ جلاسی ہے یہ کیمرہ کی پہاڑی میں استعداد ہے وہاں سے اس کا ادھگا مشتل مانا جاتا ہے پریشن نمبر ارتیس ہے آئی آڑیا بیڈڈج کا ادھگا مشتل کہاں پہ ہے تو گومنڈا کی پہاڑیوں سے اس کا ادھگا مشتل ہے تو دوستو آج کی ڈیٹ آج کے ویڈیو میں میں نے جو بھی آج کی ڈیٹ میں فہمس فہمس نہ دیا دیا جن سے کوئی کوششن پوچھا گیا ہے ان کا ادھگا مشتل کے بارے میں میں نے سبھی کو آئی اس ویڈیو میں رکھا ہے یہ آپ کے جنرل ایورنس کے سمبندی بہت ہی مہتپون ہے ساتھ ہی دوستو آپ دوسرے والے یوٹیوب چینل پر لڈی سی نیٹ لڈی سی ایکزام والے پر بھی بھی ویڈیو دیکھ سکتی ہو کچھ ویڈیو اس میں بھی میں میں ڈال دیتا ہوں تو دوستو اس میں دونوں کا ویڈیو ملے گا آپ کو نیٹ ایکزام اور لڈی سی کا اس میں صرف لڈی سی کا ساتھ ہی دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ایک تو لائک بنتا ہی ہے کوشش کر رہا ہوں دوستو بار بار کوالٹی کی آپ لوگ پرولم بتا رہے تو ایک بات بتاتا ہوں میں دوستو اس کی کوالٹی کے لیے جب اوپر تین بندے ہیں اس پر جو ہے ویڈیو کوالٹی لکھا ہوا آتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے موبائل میں بھی ویڈیو کوالٹی کا کم چیٹ ہو رکھا ہو تو آپ اس میں جا کے دو سو مالے چالیس تین سو ساٹھ یا چار سو اسی دکھا رہا ہے تو آپ اس کو ساتھ سو بیس یا ایک ہزار اسی پہ کر کے دیکھ سکتے ہو سکتا ہے کچھ کوالٹی آپ کے موبائل کی وجہ سے بھی ہو رہا ہو یا آپ نیٹ ورکی بھی کچھ پروبلم چل رہی ہے کرونا کی وجہ سے کیونکہ جو ابھی سب ہی نیٹ ایوچ کر رہے ہیں تو اس پناہ شپیٹ نہیں مل پا رہی ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کو شیئر کر دیں جو آپ کو ساتھ میں ہیں جن کو آپ سکتا ہے ساتھ ہی چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیس سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی دوالے جس سے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں اور اس ویڈیو کے دوستو اس ویڈیو کے میں نے تھوڑا سا اس میں چینجنگ کیا ہے تو اس ویڈیو کی کوالٹی کے بارے میں بھی آپ تھوڑا بتانا تین کی دنیمار